السلام علیکم میرے پیارے عجیز دوستو میرے پیارے عجیز دوستو ساتھیوں آج ہم بات کریں گے سیحاب بھائی کے بارے میں دوستو سیحاب بھائی کی کیا لوکیشن ہے کیا لائیو اپ ڈیٹ ہے کیا کچھ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں وائرل کیا جا رہا ہے دوستو آج میں پوری کچھ لوکیشن آپ کو اس ویڈیو میں اینڈ تک بتانے والا ہوں آج بات کریں گے کہ محمد سیحاب بھائی کو اپنے سفر پر اپنے گھر سے چلے ہوئے کتنے دن کا وقت بھی تجھوکا اور دوستو وہ اس وقت کہاں پر ہیں اور کونسے دیش میں اپنے سفر کو انجام دے رہے ہیں لیکن دوستو آپ ہمارے اس ویڈیو کو سب سے پہلے ایک لائک کر دو اور چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ جیسے ہی سیحاب بھائی کی کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئے میں آپ تک پہنچاتا رہوں جی ہاں میں آپ کو بتا دوں آج محمد سیحاب بھائی کو اپنے سفر پر اپنے گھر سے چلے ہوئے تقریبند دوستو سبتاون دن کا ایک لمبا وقت بھی تجھوکا ہے دوستو آج تاریخ ہو چکی ہے بارہ فروری تو آج سیحاب بھائی کی کیا لوکیشن ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آج محمد سیحاب بھائی کو اپنے سفر پر اپنے گھر سے چلے ہوئے دو سو ستاون دن کا ایک لمبا وقت بھی تجھوکا یعنی کہ سیحاب بھائی کو اب تقریبا نو مہینے کا وقت اس سفر پر اپنے گھر سے چلے ہوئے ہو چکا ہے میری عجیز دوستو ساتھیوں اور بات کریں سیحاب بھائی کی آج کی لائب لوکیشن کی تو میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیحاب بھائی نے اپنے اس سفر کو بھارت دیش سے الویدہ کہہ دیا سیحاب بھائی نے جو چھے فروری گجری ہے اس چھے فروری کے دو پہر میں تقریبا ڈیڑھ بجے کے درمیان بھارت دیش کو الویدہ کہا اور پاکستان میں اینٹری مار دی تھی دوستو واغاب وڈر کے جریعے پاکستان میں داکل ہوئے آپ کو بتا دے پاکستان میں سیحاب بھائی نے تقریبا دو یا تین دن سفر کیا پھر اس کے بعد سیحاب بھائی کی کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں آئی جس سے یہ کہا جائے کہ سیحاب بھائی نے بھارت دیش پار کر دیا یا یہ کہا دیا جائے کہ سیحاب بھائی کا سفر ایران اراک میں جاری ہے میرے عجیز دوستو ساتھیوں سوسل میڈیا کے اگر بارے میں بات کریں تو جادہ تر اس وقت سوسل میڈیا پر سیحاب بھائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیحاب بھائی کا سفر ایران میں پہنچ چکا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دیش نے صحابہ بھائی کے ساتھ گدہ رکھی پہلے تو ویجے کے لیے جھونڈ بولا جس وقت صحابہ بھائی نے اپنا ایسا پر شروع کیا تھا اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ یہاں پر آئیے آپ کو انشاءاللہ واقع بڑھر پر ویجہ دے دیا جائے گا دوستو جس وقت صحابہ بھائی واقع بڑھر پر پوچھے تو وہاں پر انہیں ویجہ دینے کے لیے منع کر دیا گیا ایک ایک دو دو دن کر کے انہیں تقریبا ساڑھے چار مہینے کا وقت گزارا دوستو انہوں نے واقع بڑھر کے قریب ساکھا پرنڈ میں ساڑھے چار مہینے کا وقت بیٹھ کر کے گزارا اور جب گھڑی آئی صحابہ بھائی کے اس سفر کی شروع ہونے کی تو صحابہ بھائی نے اپنا اس سفر شروع کیا اور چھہ فروری کو پاکستان میں پہنچ گئے لیکن دو دن سفر تیہ کرنے کے بعد وہاں کے کچھ ویڈیو کچھ فوٹو سامنے آئے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں آئی جسے یہ کہہ دیا جائے کہ صحابہ بھائی کا سفر پاکستان میں ہے یا نہیں ہے آپ کو بتا دے جو پنجاب کے صحیح امام صاحب ہیں انہوں نے خود اس بات کی جانکاری دی ہے کہا ہے کہ پاکستان صحیح دیس نہیں پاکستان نے ہمارے صحابہ بھائی کو ٹھیس پوچائی ان کے ساتھ گدہ رکھی پاکستان ایک گدہر دیس ہے